تو مووی کا نام ہے The Machine Girl اور اس مووی کا سلاٹ ہوتا ہے کچھ پتماش لڑکوں سے یہ لڑکے ایک ماسوم لڑکے کے سر پر ایپل رکھ کر اس کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ لڑکا بہت زیادہ دورہ ہوا ہے اسی سب کے دوران وہاں آتا ہے مووی کا مین کریکٹر ایک بہت پیاری سی لڑکی ایمی ایمی ان لڑکوں کو اپنے اور اپنے بھائی کی تصفیر دکھاتی ہے اور ان سے کہتی ہے تمہیں جیسے لڑکوں کی وجہ سے میرے بھائی کی موت ہوئی وہ لڑکی اس پر اٹیک کرنے کے لیے آگے پڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں ایمی ان میں سے ایک لڑکے کا ہاتھ کار دیتی ہے وہ سب در جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر وہ اسے کمزور جان کر اس پر پھر سے اٹیک کرتے ہیں تب ایمی اپنی مشین گر نکالتے ہیں اور ان سب کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے ان کو مارنے کے بعد ایمی اس ماسوم لڑکے کے پاس جاتی ہے مگر وہ لڑکا اس کو خونی اور ظالم کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایمی کا پاس دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوست کے ساتھ باسکٹ بول کھیل رہی ہے ایمی اپنے بھائی سے بہت زیادہ بیار کرتی ہے اس کا بھائی اسے گیم کے لیے کچھ پیسے مانگتا ہے لیکن کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ بیار کرتی ہے وہ اسے پیسے دے دیتی ہے اب ایمی کا بھائی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے یہ دونوں بہت پریشان ہیں اس کا دوست اپنی ماں سے پیسے مانگ کر لیا ہے جب کہ ایمی کا بھائی اپنی بہن سے اس کے بعد یہ دونوں کچھ لڑکوں کے پاس جاتے ہیں وہ لڑکوں کا ایک لیڈر ہے جس کا نام شو ہے وہ ایمی کے بھائی اور اس کے دوست کو اس لیے مارتا ہے کہ یہ پیسے بہت کم ہیں جب اس کا بھائی گھر واپس آتا ہے تو وہ اس سے اس کے چہرے پر لگی چوٹ کا پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر ڈال دیتا ہے کہ کچھ لڑکوں سے میری لڑائی ہوئی ہے ایمی اس سے لڑائی چھکڑوں سے دور رہنے کا کہتی ہے ان دونوں کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے انہیں ایک چھوٹی مرڈر کیس نے پسایا گیا تھا اور دونوں نے اسے تانگ آ کر سیوسائیڈ کر لی اب یہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کے بعد مووی میں دکھایا جاتا ہے شو کا کریکٹر شو کا باپ ایک بہت بڑی مافیا سے بلانگ کرتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی ویسی کی ٹریننگ دے رہا ہے اور ان کے لیے کسی کا خون کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایمی کا بھائی یو اپنے دوست سے ملنے کیا ہے مگر اس کی ماں اپنے بیٹے کو اس سے ملنے سے اس لیے روک دیتی ہے کہ یہ ایک مرڈر کا بیٹا ہے یو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میرا بھاپ کوئی مرڈر نہیں تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ دی ایمی دیکھتی ہے کہ کچھ لڑکی اس کے بھائی اور اس کے دوست کا پیچھا کر رہی ہیں وہ انہیں بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی ہے وہ تمام لڑکی یو اور اس کے فرنڈ دونوں کو ایک خالی بیلڈنگ میں لے کر جاتے ہیں جبکہ ایمی کو کچھ لڑکے پکڑ لیتے ہیں جبکہ یہاں یہ لڑکی اس کے بھائی سے پھیر سے پیسے کے لیمان کرتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ لڑکے ایمی کے بھائی اور اس کے دوست کو بیلڈنگ سے گرا دیتے ہیں اور یہاں ایمی کسی طرح بچ کر جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے بھائی اور اس کے دوست کی لاش دیکھتی ہے یہ سین اس مووی کا بہت زیادہ ایموشنل سین ہے ایمی اسی پریشانے کی حالت میں اپنے بھائی کے دوست کے گھر جاتے ہیں لیکن اس کی ماں ایمی سے بہت زیادہ بتمیزی کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے بیتے کی موت کی وجہ تمہارا بھائی ہے جبکہ ایمی کا کہنا تھا کہ میرے بھائی اور آپ کے بیتے نے سیوسائیڈ نہیں کی بلکہ ان کا مرہ کیا گیا ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی ایمی گھر آ کر اپنے بھائی کی ساری چیزیں دیکھتی ہے کہ شاید کوئی پروف مل جائیں اسی دوران اسے یوکی ٹائری ملتی ہے جس میں اس نے صاف صاف لکھا تھا کہ کچھ لڑکے اسے پریشان کر رہے ہیں ان لڑکوں نے اسے اور اس کے دوست کو مارا ہے ایمی یہ سب کچھ پڑھ کر بہت روتی ہے پھر اسے ایک لڑکے کا نام ملتا ہے اور وہ اس کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ اس لڑکے سے اس گروپ کے لیڈر کا نام پوچھتی ہے مگر وہ بتانے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ کہہ کر جلا جاتا ہے کہ مجھے تمہارے بھائی کی موت کا بہت افسوس ہوا ہے ایمی اس لڑکے کی باپ کو یوکی رائی دکھاتی ہے مگر ہیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس لڑکے کا باپ اور ماں ایمی پر ہی اٹیک کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ کہیں ان کا بیدر جیل بھی نہ جلا جائے ایمی اس کی ماں تو اس کے ہاتھ کو گرم آئے میں ڈال دیتی ہے مگر ایمی کسی طرح وہاں سے بچ کر بھاگ جاتی ہے اور پھر اسی رات چھوپ کر اس لڑکے کی گھر میں واپس آتی ہے ایمی اس لڑکے کو پکڑ لیتی ہے اور پھر سے ایک گروپ لیڈر کا نام پوچھتی ہے اور اس بار وہ لڑکہ ڈر کر اپنی جان بچانے کیلئے لیڈر کا نام بتا دیتا ہے یہ سنتے ہی ایمی اس کا گلہ کار دیتی ہے اور پھر لائٹ چلی جاتی ہے جب لائٹ آتی ہے تو اس لڑکے کی ماں اپنے بیٹی کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہے اور چلانے لگ جاتی ہے اور پھر ایمی پیچھے سے آ کر اس کو ماں دیتی ہے اور اس لڑکے کے باپ کو خون میں نہلا دیتی ہے اور یہاں ریوز ہے جس کے بیٹی نے ایمی کے پھائی کو مارا ہے اپنے گھر میں شیف کی ہونے والی چھوٹی سی غلطی پر اس کی انگلی کا کہتا ہے اور اس کی وائف تو اس سے دو قدم آگے نکھلی کھانے لگ جاتا ہے اب بہادر ایمی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے اور شو کو پکڑ لیتی ہے روزی کے آدمی اس پر حملہ کر دیتے ہیں مگر وہ اس کے آدمی کو مار کر پھر سے شو کو پکڑ لیتی ہے پر جیسے یہ وہ شو کو مارنے والی ہوتی ہے روزی اپنی تلوار ایمی کی طرف پھینکتا ہے یہ تلوار جا کر ایمی کے لیفٹ ہینڈ پر لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے اس کے بعد روزی اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اسے بہت زیادہ ٹاچر کرتا ہے اور اتنا دہ دہ ٹاچر کرنے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی تلوار سے ایمی کی اگلیاں گار دیتا ہے روزی کی وائف اسے کہتی ہے ایمی کو مار دو پر روزی اس کی بات نہیں مانتا روزی کی وائف اسے تلوار چھینے کی کوشش کرتی ہے اور کسی طرح وہ تلوار ایمی کے ہاتھ پیجا لگتی ہے اور اس کا وائع ہاتھ کر جاتا ہے وہ بہت جلاتی ہے اور آخر گھر بھی ہوش ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد روزی کا ایک آدمی ایمی کو مارنے آتا ہے لیکن ایمی اسے مار کر وہاں سے پھاگ جاتی ہے اب ایمی اپنے بھائی کی دوست کی گھر جاتی ہے اس کے ماں باپ ایمی کی بہت مدد کرتے ہیں اور جب فوری کور ہو جاتی ہے تو وہ سب میکر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب میکر یو اور دکیسی کی موت کا پتلال انگیج اس کے بعد یہ سب ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں دکیسی کی ماں ایمی کو ٹریننگ دیتی ہے جبکہ اس کا باپ اس کے لیے ایک مشین گن بنانے کی تیاری کرتا ہے ایمی اور میکی مل کر ٹریننگ کرتے ہیں کچھ دن کے بعد میکی کو پتا لگتا ہے کہ ریوزی اور اس کی فیملی یہاں نہیں رہتے بلکہ وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلے کے ہیں اسی دوران ایک آدمی میکی کو دیکھ لیتا ہے میکی گھر واپس آتے ہیں اور ایمی کو بتاتے ہیں کہ ریوزی اور اس کی فیملی وہاں سے بھاگ چکے ہیں پھر شون وہاں حملہ کرنے آ جاتا ہے اب ایمی اور میکی ان کا صحیح سے مقابلہ کرتے ہیں ایمی اس مشین گن کو پکڑتی ہے اور ان سب کو ایک ہی کر کے مار دیتی ہے ایمی ریوزی کی قادم کو پکڑ کر اس کو ٹارچر کرتی ہے اور اس سے ریوزی کا ایڈرس پوچھتی ہے پھر وہی جڑا ہوا آدمی ایمی اور میکی کو اس کی تکانے پہ لے جاتا ہے ریوزی کے آدمی ان دونوں کو دیکھ کر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں ایمی اور میکی ان کا صحیح سے مقابلہ کرتے ہیں اور ان سب کو مار دیتے ہیں اور آخر میں ریوزی خود سامنے آتا ہے اور ان دونوں سے لڑتا ہے ریوزی اپنے ہتھیار سے میکی کا پاؤں کھار دیتا ہے پھر ریوزی کا ایک آدمی آ کر میکی پر اٹیک کرتا ہے مگر میکی ہمت نہیں آتی وہ خود تو مرتے ہی ہے پر اسے بھی مار دیتی ہے اور اس کے بعد ایمی اپنی مشین گن سے ریوزی کو مار دیتی ہے پھر وہ شو اور اس کی ماں کو مارنے جاتے ہیں شو کی ماں ایمی کو مارنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں مگر ایمی بہادر تھی وہ شو اور اس کی ماں دونوں کو مار کر اپنے بھائے کی موت کا برزہ لے لیتی ہے تو مووی کا شرات ہوتا ہے ایک لڑکی سے یہ لڑکی اپنے سن میں ایک نیڈل انزرٹ کر رہی ہے اور اس نیرل کے انسائٹ کرنے کے بعد ہی اس کے ایموشنز بدلنے لگتے ہیں وہ ہیپی سے سیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ وہ لڑکی پاڑی میں جاتے ہیں وہاں جا کر وہ ایک رچ پیسل کو مار دیتی ہے پاڑی میں بہت خون خرابہ ہو جاتا ہے لوگ ایتر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد وہی لڑکی اپنے اموں میں گن لے لیتے ہیں اور خود کو مارنے لگتے ہیں مطلب کی وہ سیوسائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ خود کو مار دی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور ان سے بھاگتے ہوئے اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک مشین دکھائے جاتی ہے اس مشین سے تاسیا باہر آتی ہے ایکشولی تاسیا ایک کانٹرٹ کلر ہے اور وہ اپنے پوسٹ کے انترکام کرتی ہے یہ دونوں جس انسان کو مارنا چاہتی ہیں اس کے کسی جاننے والی کو پوسیس کر لیتی ہیں تاسیا کی پوسٹ اس کی میمری کو دوسری انسان کی میمری میں امپلانٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتی ہے اس سے پچھ کے سین میں وہ لڑکی جس نے ایک امیر انسان کا گون کر دیا وہ بھی اوزیف تھے تھی اور اس کی بوری میں تاسیا موجود تھی اب جب کہ تاسیا مشین سے باہر آ چکی ہے اس لڑکی کی اور اس امیر انسان کی موت ہو چکی ہے تو اب تاسیا کی ہیڈ اس کی میمری چکر کرتی ہے وہ اسے کچھ سوال پوچھتی ہے اسے کچھ چیزیں دکھاتی ہے جس کا وہ بلکل ٹھیک آن سے دیتی ہے اب اس کی ہیڈ تاسیا کو بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے اس کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ سے ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہوگا لیکن تاسیا یہ سب سننے کے بعد بلکل بھی خوش نہیں تھی وہ بہت پریشان تھی جب اس کی ہیڈ نے اس سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہوں تو اس نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہسپنٹ اور اپنے بیٹے دونوں کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کام سے کچھ بریک لے تاسیا کی بوس یہ سب سننے کے بعد اسے کچھ ٹائم دیتی ہے کہ تم جاؤ اور اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارو یہ سب بھی جس کام جو تاسیا کر رہی ہے اس سب کے بعد اس کی پرسنالیٹی بہت ڈال ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں اسے بہت مشکل ہوتی ہے اسی لئے جب تاسیا اپنے ہسپنٹ اور بیٹے سے ملنے چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ راستے میں پریکٹیس کرتی ہے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی اس کے بعد تاسیا گھر آتی ہے اپنے ہسپنٹ اور اپنے بیٹے سے ملتی ہے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پیان دیتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد اس سے ہیلوسینیشنز آنے لگتی ہے جیسا کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہسپنٹ کے نیک سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہے یہ سب کام جو وہ کر رہی ہے اس سے اس کے مائنڈ پہ بہت بڑا افک پڑ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ پت کزارنے کے بعد جب تاسیا اپنی ہٹ کے پاس جاتی ہے تو اس کی ہیڈ اس سے نئے پروجیکٹ کی انفل دیتی ہے آپ کے بعد انہیں جان پارسی اور اس کی بیٹی کا مارک کرنا ہے اور ان کا مجھر کرنے کے لیے پیسے دیئے ہیں ان کی سٹیپسن نے وہ ایسا اس کے چاہتا ہے تاکہ ان دونوں کی مرنے کے بعد ان کی کمپنی کا وہ مالک بن سکے لیکن اس سب میں تاسیا کی بوس کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے مارک ہونے کے بعد ہم ان کے سٹیپسن کو بلیک میل کریں گے اور اس کمپنی کے مالک ہم خود بن جائیں گے اپنا یہ سیلفش کام کمپلیٹ کرنے کے لیے اس پار تاسیا نے نشانہ بنایا ہے جون پارسی کی بیٹی کے میل فرنڈ کو تاسیا اسی مکمل طور پر سری کرتی ہے اس کی کیا حیبٹس ہیں وہ کہاں جاتا ہے وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے اس کی لائک میں کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے انسٹیٹ وہ اسے بلکل مکمل طور پر سٹیڈ کرتی ہے اسے پوری طرح سے سٹیڈ کرنے کے بعد یہ دونوں ٹیٹ کو پکڑ لیتی ہیں جی ہاں اس گھرگی کا نام ہے ٹیٹ انہوں نے اسی شکار اسیے بنائے ہے کیونکہ ٹیٹ جو پاچھے کی بیٹی کا میل فرنڈ ہے اور ان کی کمپنی میں کام کرتا ہے اب یہ دونوں اسے پکڑ دے کے بعد اس کے مائن میں ایک چپ سیٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے اس کی پوری پر فول کنٹرول لے لیتی ہیں نیکسٹ سی میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیٹ نین سے ہوتا ہے اور اب اس کی پوری میں تاسیا ہے تاسیا خود کو میرر میں دیکھتی ہے اب وہ ایک مرد ہے وہ خود کو محسوس کرتی ہے ٹیٹ کی فیمل فرنڈ ایوہ اس میں کافی چینج محسوس کرتی ہے مگر وہ اس سب کو نگلکٹ کر دیتی ہے کچھ ہی ٹیم کے بعد ٹیٹ اور تاسیا کی میموری کلیش کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹیٹ کو ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہے جیتے کہ وہ دیکھتا ہے کہ پیج ہوا میں اوڑا آیا ہے اس کے بعد ٹیٹ اپنے کام پر جاتا ہے اور وہاں بھی وہ ایسے ہی ہی ہیلوسینیشنز دیکھتا ہے مگر تاسیا اس پر بھی کنٹرول کر لیتی ہے ایک ٹیم ایسا بھی آتا ہے کہ تاسیا کی میموری پر ٹیٹ کی میموری دومینٹ ہو جاتی ہے پر تاسیا ہر چیز کو ایسی ایسی اچھے سے کنٹرول کرتی ہے وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ میز کری ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے ہزمن اور بیٹے سے ملے اور پھر وہ ٹیڑی کی بہرے میں اپنی گھر جاتی ہے مگر وہ ان سے مل نہیں پاتی ہاں باہر سے دیکھ کر واپس آ جاتی ہے جب ٹیٹ گھر واپس آتا ہے جس میں کی تاسیا ہے اس کی فیمل فرنڈ ایوہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے ایوہ کی کچھ دوست بھی آئی ہوتی ہیں وہ سب مل کر ٹرکس لیتے ہیں اس سب کے بعد ہمیں وہی پروسیجر جو پہلے دکھایا گیا ہے اسی کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے ٹیر اپنے سر میں ایک سوئی چب ہوتا ہے اور اس سوئی کی چب ہونے کی دیر ہے کہ اس کی ایموشنز بدلنے لگتے ہیں وہ ہیپی سے سیڈ ہو جاتا ہے اب ٹیٹ پر تاسیا کا مکمل کنٹرول ہے وہ وہاں ایک پارٹی میں جاتی ہے جس میں جون پارسے اور ایوہ دونوں موجود ہیں وہاں وہ ایک عجیب قسم کا بیہوی شو کرتی ہے جیسا کہ اس کی بوس نے اسے انسٹرکشن دیتی وہ ویسے ہی جون پارسے سے جا کے آرگیمنٹس کرتی ہے وہ ایسا شو کرتی ہے جیسا کہ ٹیٹ نشے میں ہے جون پارسے سے جھگڑا کرتا ہے اور ایوہ کو کاریاں دیتا ہے پاری میں ایک عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے کچھ دیر کے بعد ٹیٹ اس باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے پہلے تو وہ باپ کو مارتا ہے اور پھر اس کی بیٹی ایوہ کو بھی مار دیتا ہے ان دونوں کو مارنے کے بعد ٹیٹ خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ گن اپنے موں میں لیتا ہے اور سیو سیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہاں ٹیٹ کی پرسنیلٹی ٹیٹ کی پرسنیلٹی پہ پھر سے رامننٹ ہو جاتی ہے تب آواد آتی ہے مجھے باہر نکالو پر ٹیٹ خود کو مار نہیں پاتا وہ خود کو مارے گا تب ہی ٹیٹ باہر آئے کی وہاں مشین میں لیتی ٹیٹی کو خون کی الٹی آتی ہے اس کی بوس کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ جان جاتی ہے کہ اس سب کی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں کی میموریز کلیش ہو رہی ہیں اور ٹیٹ کی میموری ٹیٹ کی میموری پہ ڈامیننٹ ہو رہی ہیں اسی دور پرسنیلٹی کے ساتھ لڑتا ہوئا ٹیٹ اپنی دوست کے گھر جاتا ہے وہ اس سے ہیلپ مانگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں بہت مشکل میں ہوں کچھ دیر کے بعد اس کا ایک اور دوست وہاں آتا ہے اس کا نام ایڈی ہے ایڈی اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اب جب ٹیٹ کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک مشین سے کنیکٹڈ ہے اور اس وقت پھر سے تاسیہ اس پر کنٹرول میں ہے ایکشلی ایڈی بھی تاسیہ ہی کی ٹیم کا میمبر ہے وہ اس کے لیے ایک لائف سیدیر کا کام کرتا ہے جب کبھی تاسیہ مشکل میں ہوتی ہے تو ایڈی اس کی ہلپ کرنے آتا ہے اب تاسیہ ایڈی کو بتاتی ہے کہ میرے لئے بہت مشکل ہو رہا ہے ٹیٹ پر کنٹرول کرنا ایڈی اس سے کہتا ہے کہ میں اس سب میں تمہاری ہلپ کروں گا اس کے بعد نووی میں کچھ عجیب سین دکھائے جاتے ہیں جیسا کہ ٹیٹ تاسیہ کی موپر لگا ماسک اتار کر خود پہن لیتا ہے اور وہ پھر سے اپنی باری پر فل کنٹرول لے لیتا ہے اس سب کے بعد وہ تاسیہ کی گھر جاتا ہے تاسیہ کی گھر جانے کے بعد ٹیٹ تاسیہ کو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے میرے ساتھ تم نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا رہا ہے آخر میرے ساتھ ہی کیوں کیا یہ سب کچھ وہ تاسیہ کو دھمکی دیتا ہے کہ مجھے سب کچھ بتا دو ورنہ میں تمہارے ہزبن کو مار دوں گا لیکن اس سب سے تاسیہ ڈرنے کی بجائے اسے اور انکریش کرتی ہے وہ اسے کہتے ہیں تمہیں جسے مارنا ہے مار دو چاہے میرے ہزبن کو بھی مارنا چاہتے ہو تو مار دو پھر اسے بار بار دھمکی دیتا ہے میں تمہارے ہزبن کو مار دوں گا اور تاسیا اسی انکریج کرتی رہتی ہے اور پھر تیٹ اس کی ہزمنٹ کو مار دیتا ہے اس اب کے بعد مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ تاسیا کا بیٹا چاکو لے کر تیٹ کی طرف بڑھتا ہے وہ اسے چاکو مار دیتا ہے اور تیٹ اسے گولی مار دیتا ہے وہ تینوں یعنی کہ تاسیا کا ہزمنٹ اور اس کا بیٹا وہ بھی مچ جاتے ہیں اور تیٹ بھی مچ جاتا ہے تاسیا کا بیٹا مرتے ہوئے کہتا ہے مجھے باہر نکارو یعنی کہ وہ بھی پوزست ہی تھا اس کے بعد مشین سے اٹھتی ہے تازیہ اور اس کی بوس ایکچولی تازیہ کے بیٹے کو اس کی بوس نے پوزست کیا ہوا تھا اور ٹیٹ کو مارنے کے لیے تازیہ کو اپنے ہسمنٹ اور اپنے بیٹے دونوں کی قربانی دینے پڑی